سلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے ہماری دعائیں خوش رہے ہیں بہت رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں ہوں صلی اللہ اور نام ناظر حسین میں ہوں مائی کو تو آج ہم جس ویڈیو پر ریگٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انڈیا آئی ام سوری تو آئی پہل دیکھتے ہیں ویڈیو اس کو بعد دیتے ہیں اپنا ریاکشن تو پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شہریار آفریدی شہریار خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے لیکن سر یہ ہر تین سال کے بعد تم باپ ہی بدل جاتا ہے مطلب کوئی سننے میں اچھا نہیں لگتا نا تب تین تین سال کے بعد باپ بدل رہے ہیں تو اس لیے کچھ اور مثال دے دیجئے یہ باپ پالی مثال رہنے دیجئے تو اچھا باپ ایک ہی ٹھیک رہتا ہے آئی پیل کھیلنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں مرے پڑے ہوئے ہیں بیکارستان کے پلیئر کے یار کسی طرح آئی پیل کے لیے انوائٹیشن آ جائے ہمیں کسی طرح یار جگار لگ جائے کہ ہم آئی پیل میں کھیل پائے لیں ہوتا کون ہے جو ہم پر بیتی ہے جو انڈین پر بیتی ہے میں کشمیری پندیتوں کو بھی they are a part of انڈیا they are a part of انڈین یونین جو ان کو جو ان پر بیتی ہے وہ ہر ایک انڈین پر بیتی ہے ہر ایک کشمیری پہ بھی تی ہے تو وہ کیسے یہ بول سکتا ہے باہر سے آ کے کہ یہ propaganda ہے جب اس کو کچھ پاتا ہی نہیں ہمارے history کی بارے میں انہوں نے ایک ایسی movie کو propaganda بولا جس movie میں ایک ایک incident صحیح ہے ایک بھی incident غلط نہیں ہے خود Israeli ہو کر Israel کو گالیاں دیتا ہے Israeli mindset کو گالیاں دیتا ہے Israeli mindset کو criticize ایک word ہوتا ہے ایک ہوتا ہے abuse کرنا وہ abuse کرتا ہے Israel کے ambassador نے tweet کیا ہے کہ ہم اسے support نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا ہے پاکستانی embassies اب جا کے proactive ہوئی ہیں انڈیا embassies have been very proactive they've been showcasing the Indian culture yoga culture پورا دبائی میں دیکھتے ہیں ہر جگہ yoga yoga انہوں نے promote کیا ہے Israel کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر files کو لے کے بہت زیادہ you know وہ ہو گئے ہیں مطلب they are very touched by this movie movie overwhelmed کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو holocaust ان کے ساتھ ہوا تھا کچھ ویسے ہی similarities کی اور ویسے ہی کچھ کشمیری پندیس کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ ایک مطلب وہ ایک agreement میں ہیں اس movie کے ساتھ افغانستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے سی سپائر جو تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے کہا جی بہت ہوگی خالی بیٹے بیٹے بہت ہوگے ہم پاکستان کی ہر سٹی میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے ملیٹنٹس کو کہہ دیا کہ جی اٹیکس کیجی ہم جی سی سی کے ساتھ free trade agreement کیوں نہیں کر پا رہے جبکہ انڈیا جو ہے that is getting closer with the UAE on ITU to 100 billion dollar by natural trade نمشکار دوستو دوستو اس وقت بھارت کی گوہا شٹیٹ میں international film festival ہو رہے ہیں جہاں بھارت کے اور پوری دنیا کے اس سال کے اچھے اچھے films کو جرچ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے جرچ کے دوارا اور اسی دوران بھارت کے اس سال کے سب سے چرچیز فلم کشمیر فائلز جوکہ کشمیر میں ہوئے کشمیر پندیتوں کے ساتھ اتیاچاروں پہ نردھارت تھی اس کے اوپر ایک اسرائیل سے آئے جوری نے اپنی ٹپنے کی انہوں نے کہا کہ کشمیر فائلز ایک ورگر اور پرپاگینڈا فلم ہے جبکہ اس فلم میں کچھ بھی ورگریٹی بات نہیں کی گئی ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ کشمیر پندیتوں کے ساتھ اتیاچار ہوئے تھے لیکن دوستو اب اسرائیلی جرچ کے بطلے اسرائیل کے ایمبیسیڈر ٹو انڈیا بھی بھارت سے میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں کشمیر فائلز کو لے کے ایک بار پھر کانٹروورسی اٹھ گئی ہے وہ کیا ہے اور یہ ہنگامہ سا کیوں دوبارہ سے شروع ہے اس فلم کو لے دیکھئے انڈیا میں ایک پل فیسٹیبل چل رہا ہے اس پل فیسٹیبل میں ایک ایک جیوری تھی انٹرنیشنل ورز کے اس میں جیوری میں جو جیتھے نداف لپک انہوں نے بولا کہ کشمیر فائلز ایک ایسی مووی ہے جو کہ کسی اس کومپٹیشن میں آنے لائک نہیں تھی یہ مووی جو ہے یہ پروپاگانڈا ہے یہ ولگر ہے اور ایسی چیزیں بولنے کے بات ان کو ابھی کرتیسنل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چار اوڑ سے اپنی گورنمنٹ نے بھی ان کو کرتیسائز کیا ہے اسرائیل کے ایمباسیٹر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا ہے گورنمنٹ نے لیٹر بھیجا مطلب دونوں کنٹریز کی بھی مطلب دونوں گورنمنٹ مطلب دونوں گورنمنٹ نے ریاکشن نہیں کیا چھو بیس گھنچے سے پڑا ہو چکے انڈین گورنمنٹ کوئی ریاکشن نہیں کیا لیکن اسریلی گورنمنٹ نے ریاکشن بھی کیا اور انڈلیلی گورنمنٹ نے یہ بھی بولا کہ آپ نے گلت بولا بیرونہ سپورٹ اس بیو یہ جو ان کا ستاند تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اس مووی کو از ان آرٹیس جج کیا یا سٹوری ٹیلنگ نہیں اچھی لگی ہوگی لیکن اس نے ان سب پوائنٹس پہ ذکر نہیں کیا اس نے یہ بولا صرف ایک لائن بولی مووی کے بارے یہ پروپاگینڈا تھا جھوٹی مووی تھی اور ولگر مووی تھی آپ کو جب بتائیے اس میں کونسی بلگاریٹی ہے what is the vulگاریٹی shown in this اس میں کیا کوئی آئیٹم نمبر ہے یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے دوسری چیز اس نے اس کو پروپاگینڈا کیسے بولی پروپاگینڈا کا سیدھا انصاف میننگ دکشنری میں کیا ہے پروپاگینڈا کا میننگ ہوتا ہے جھوٹی بات اور جھوٹی بات کو جب زورز اسے کوئی اعلان کرتا ہے اس کو پروپاگینڈا کیسے تو وہ ہوتا کون ہے جو ہم پر بیتی ہے جو انڈیان پر بیتی ہے میں کشمیری پندیتوں کو بھی they are a part of india they are a part of یہ پروپاگینڈا ہے جب اس کو کچھ پاتا ہی نہیں ہماری ہسٹری کی بارے میں پھر میں نے چھان بین کی میں نے find out کرنے کی کش کی کی کیا was it ignorance on his part is he an ignoramus جس کو پتا ہی نہیں کی کیا ہو رہا ہے یا اس نے جانبوچ کر ایسا statement کیا پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا بندہ ہے جو خود اپنی کنٹری کی خلاف خود ازریلی ہو کر ازریل کو گالیاں دیتا ہے ازریلی مائنڈسیٹ کو گالیاں دیتا ہے ازریلی مائنڈسیٹ کو ایک ہوتا ہے ابیوز کرنا وہ فرق ہے دونوں میں دونوں میں فرق ہے وہ اپنی کنٹری کو جب عزت نہیں دیتا تو جن کنٹری کو اس کی کنٹری سپورٹ کرتی ہے جیسے ازریل آپ نے نوٹس کیا ہوگا اسریل کے لوگ کشمیر فائلز کو لے بہت زیادہ وہ ہو گئے مطلب مطلب ان کو لگتا ہے کہ جو ہولوکاست ان کے ساتھ ہوا تھا کچھ ویسے ہی کچھ کشمیری پندیس کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ ایک مطلب وہ ایک اگریمنٹ میں ہے اس مووی کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو بلٹل کرنے کے لئے کیونکہ اس کو اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنی کنٹری سے پرابلم ہو تو تب اس نے جا کے اتنا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیج پہ اس کو ایز فلم جوری جانا تھا اس نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اس سٹیج کو یوز کیا تو گیو اوٹ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہم میڈل ایسٹر ممالک صرف کشمیر کے لین سے دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ جب انڈیا کے خلاب ماس کھڑا کرنا ہو تو چلو ساتھ لے آؤ اور باقی ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھتے رہا فر ایڈ سپورٹ اور اپنے جو ہے وہ ایک انسکل لیبر بھیجنے کے لیے ایسٹر دین دا ہم نے ان کو سی ریس نہیں لیا دو 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 دنگ دی ہم آ چیلنج اور یہ ہم جی سی 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 جب کہ انڈیا جو ہے جو جو خراب ہو گیا اور انڈیا کہا سے جو ہے وہ میڈل اس کے قریب آگیا اب تو انہیں چینج دی میڈل اس پوزیشن آن کشمیر پاکستان پاکستان شروع رہا ہے کہ ایک تو ہم لوگ انہیں ہمیشہ ہم کسی بھی بائی لیٹرل کشمیر رشو کشمیر رشو بات یہ ہے کشمیر is our problem and nobody will help us fight it so we can't expect ہماری جو expectations رہی ہیں gulf countries they have not been realistic we can't expect them or anyone else to fight with us for کشمیر it's our issue we have to fight it on our own دوسر بات یہ ہے کہ انڈیا has ever since modi has come in more زیادہ modi candid ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو project کرتا ہے صحیح طریقے سے if you look at our embassies پاکستان انڈیا embassies پاکستانی embassies اب جا کے proactive ہوئی ہیں انڈیا embassies have been very proactive they been showcasing the indian culture یوگا کلچر پورا دبائی میں دیکھتے ہیں ہر جگہ یوگا یوگا انڈر نے promote کیا ہے and also سب سے ضرور یہ بات these countries take india seriously because india is considered a regional economic heavy weight پاکستان is an economic lightweight اس کوئی serious نہیں لیتا پاکستان کو دیکھتے ہوں سمجھ نہیں تو کشمیر کی پاکستان ہم سے لینے آیا ہم لوگ پاکستان میں کپیسٹی بہت زیادہ پوٹینشل بہت زیادہ but we have not leveraged that to the best extent جی دوستو video ختم ہوئی اچھا بات تو جو ختم ہو گئی ہے جو خان بھائی کی بات ہے اس پر تھوڑا س غور کریں جو کہ پاکستان کھلاڑی کوئی کھلاڑی ہے وہ ایک قسم کا ترس رہا ہے اور خواہد ظاہر کر رہا ہے کہ میں آئی پی آل کھل گئی صاحب ظاہر ہے جب پی سی بی مطلب ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ اتنا طاقتور تو آئے نہیں تو کچھ کھلاڑی ہیں جو مطلب ہے کہ پیسے کی کھاتے دی جا مجھے ایک بات بتا دے تُو بات کر رہا تجھے میں پہل بھی ویڈیو میں کہا تھا جو بات کرنی ہے وہ حقیقت ہونی چاہیے ویڈیو خان اس کا تو کام ہے افغانستان کے رہنے والا ریشی فگران گیا وہ انڈیا کی سپورٹ کرے گا مجھے ایک کھلاڑی دکھا دے پاکستان میں ایک کھلاڑی جب سے بھائی سری لنگ کا پاکستان انڈیا کی کرکٹ نہ ادھر آ رہے نہ ہم ادھر جا رہے اب مجھے دکھا دے پاکستان ایک کھلاڑی بھی حسن بھائی جس نے یہ لکھا یا ٹویٹ کیا کہ میں آئی پیر کھلنا چاہتا ہوں جب سے وہ محمد آمر کا میں خود پڑھا تھا اس نے ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر پر پریتی زنٹا سے اس کی ملاقات اس کے ساتھ پکس بھی تھی مجھے جواب ریا جائے تا کہ میں آئی پی آل کھل سکتا یہی خبر جب میں پریتی کی دکھا پریتی نے خود مجھے جواب ہو رہے اگر آپ کی اپروچ ہے آپ کی مانی جاتی ہے پاکستان کھلانے کے لئے کھلنے کے لئے اتحار ہو کھل کروڑ روپے آئے میرے اگر میں کھلتا ہوں سپورٹ سمین ہو مالر یا بیسٹ مین ہو مجھے انڈیا نہیں کھلاتا میں پاکستان نہیں اگر ہوا مجھے کہ میں نہیں کھل گا بات مجھے مکمل کھل مجھے مکمل کھل کھلاؤ میرا کہنے کوئی خود نہیں کہنا انڈیا کی طرف سے بولا گیا محمد عمر کو کہ ہم آپ کو کھلائیں گے دنیا میں جتنے بھی مالک رکڑ کھلتے سب پرے روگ یہ خویش ہے تقریبا میرے خیال میں ان کی خویش ہوتی کم آئی پیٹ کریں گے پاکستانی بھی شامل آئی پاکستان دل کی خویش ہو سکتی میں مانتا ہو لیکن یہ کسی نے مو سے بولا نہیں کہ انڈیا ہمیں کھلنے آئیں آئیں گی جیسے اب بات اٹھی ہوئی ہے کہ انڈیا نے بولا والگ اپ نہیں کھلنے آئیں ہمارے رمید راجہ پہلی بات کھلاڑی سیاست سے ہٹکے ہوتا ہے کھلاڑی کسی بھی سیاست کے اندر کوئی انڈریٹس نہیں ہوتا تو اپنی گیم شو کرنی مجھے کھلاڑی کو مل سیاست کی بات رمید راجہ سیاست کی بات آگیا سیاست نہیں آگی رمید راجہ سپورٹس مین ہے وہ ہمارے چیئر مین ہے اس نے بہت ایڈیا کی طرف سے ایک بیان آیا کہ پاکستان ہم کھیلے نہیں جائیں بات تو پاکستان ادھر آئے گا تو جو ایشیا کپ ہے اس میں ہماری کیم نہیں جائیں گی کیوں وجہ اس نے بولا شہر یا ہمارے رمید راجہ کی وجہ کیا ہے آپ مجھے ثابت کر دی نا اس نے بولا کیا وجہ پاکستان میں آنے کی وجہ کی اس نے بولا ہمیں سکورٹ کی ایشیو ہے یہ ہو گیا اچھا مجھے یہ بتا جو کرکٹ دنیا میں سب سے پہلے سٹار کرنے کنٹری کون ہے انگلینڈ تو بتا کون ہے انگلینڈ ہے اب اس وقت وانکاپ سے پہلے کون کھلے نہ آیا تھا بتا مجھے انگلینڈ کوئی اسیو تھا سکورٹ کو نہیں اب وانکاپ کے بعد ٹیم آ چکی پاکستان کے اندر کس کی انگلینڈ کی کیا کھلنے ٹیم ٹیسٹ جو کرکٹ کروانے والے ہیں ان کا ہائی کمیشنر بھی آیا ہو ہے اس نے امینار خان صاحب سے ملقات بھی کی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ مجھے کوئی دنیا کا ایشو نہیں کوئی سکورٹ ایشو نہیں پاکستان میں ٹیم اپنی لے کی آیا ہو جو مردی تو بولنا چاہتے بول لے جب دنیا کی سپورٹ کا جو سب سے بڑا چیئر مر ہے جس میں سٹار کی کرکٹ کو ان کی ٹیم آئی ہو یہ انہیں کو ٹیشو نہیں کسی کو کی انڈیا کو پھر کیا ایک بات دوسری بات اگر انڈیا نہیں کھلنے آئے گا پاکستان میں پھر پاکستان بھی ورل سب سے پہلے کیوں پاکستان انڈیا کے رکھا جاتا ہے اس لیے پیسہ جب پاکستان انڈیا نہیں آگا مزا نہیں رہے گا جب پاکستان نہیں جائے گا ورل کب کے نظر مزا نہیں رہے گا بے شک ساری ٹیم میں آج وہ پیسہ وہ مقام ورل کب میں نئے انڈیا کو ملے گی کرکٹ کے اوپر ختم کرکٹ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ انڈیا نے یہ سیاستی بیان دیا چلو دیکھ لیں گے کیونکہ وہ سیاست میں بیان دینا ہونٹا بھی بنتا تھا حق پہلے اکیس سیاست پہلے سپورٹ میں اس نے سیاست کا لذب بولا ہے تو اس نے سیاست کی اس نے کون سے کوئی آگا ہو اس نے پھر بات میں جواب دیا میرا بھائی میری بات تو سنجھ سپورٹ کی بات نہیں بھائی بھائی سپورٹ کی نہیں لیکن میں جواب آپ کا دینا چاہو بات یہ کہ اگر انڈیا بات کشمیر کا پرانی ویڈیو اٹھا کر انہیں مووی اٹھا کر بیان دیا ہے پرانی ویڈیو نہیں بھائی وہ نیو مووی بنائی ہے میں بتاتا مووی میوو جید کے اندر مر چکر ویڈیا جو ہے اور بھی ہیں انڈیا بہت زیادہ مجھے تو صرف ایک نام آتا بہت اچھے سٹار باقی مجھے نہیں ان کا نام کا پتا تو انہوں نے بنائی ایک فلم وہ بنائی گئے جو ہندو پندت ہے جب مو کشمیر کے اندر مارے گئے بے دردی کے ساتھ وہ میں مجھے حقیقت نہیں پتا کہتے دکھانا گیا مسلمانوں کی طرف سے مسلمان مووی بنائی جس طرح ان کی موت ہوئی جس طرح مارا گیا جس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ان کو مارا گیا ویڈیو میں مو بے بکھایا گیا وہ اسرائر کا شخص ہے چاہے کوئی سیاسی رکن ہے یا عام بندہ اس کار میں نہیں پتا ہے اس نے یہ بولا حسر بھائی کہ یہ مودی جو ہے نا اس نے پراپو گنڈا ان کی طرف سے انڈیا کی طرح سے فیلم اس نے فیسٹیول میں پیش ہونی نہیں چاہیے تھی تو ان کا کوئی عفیسر ہے اسرائیل کا جو ہائی کمیشنر ہے کمیشنر ہے کہ کون ہے اس نے آپ مافی مانگی انڈیا سے کہ میں ماظرت کرتا ہو جو بندے ہمارے اسرائیل کے شخص نے بولا اس کی طرح ماظرت کرتا ہوں اس کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تا کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا اور ہم بھی کہتے ہوا تھا اور ابھی تک انڈیا نے اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیا جو اس نے کے ایمبیسیڈر نے کہا یعنی اس نے ایک کنٹری کے خود ہی بندے نے بات کی اور خود ہی بات 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 جو بندہ ملک کے خلاف بات کر سکتا صاف صرف ایک وہ اپنے ملک کے ساتھ جو ملک دوسرے مخلص ہیں ان کے بھی خلاف بھی ایسی جو لیکن یہ بندے نے نہیں بولنا چاہے اس شخص کو اس طرح کیونکہ جن کے ماں کے بچے مرے ہیں وہ ہندو ہے یا جو بھی ہے یا ان کا مذہب ہے اپنا ان کے اوپر ظلم ہوا تھا ان کو مارا گیا بے دردی کے ساتھ جس نے بھی مارا چاہ کوئی بھی کسی کنٹری کا بھی ہے انہوں نے ظلم کیا تو مسلمان بھی مارے گئے تھے اندو پندتوں کو مارا گیا لیکن یہ اچھا نہیں ہوا تھا یعنی مذہب کے نام پر قتل و غارت کی گئی تھی میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا صرف یہ ویڈیو میں جگھایا گیا کہ جو ہندو پندت میرا بھائی یہ حقیقت ہے ان کو مارا گیا تھا بے دردی سے کسی نیتے کشمیر بہن کشمیر یہ نہیں پتا کہ تناد ان کی کتنی تھی یہ نہیں پتا لیکن مارے ضرور گئے تھے اور یہ بھی حقیقت نہیں پتا واضح کہ وہ کون تھے مارنے والے یا کس کنٹری نے کروایا تھا تقریبا ڈیڑھ سو تقریب تھے آرکین کر ہو سکتا کہ مجھے باقی اگر ان معافی مانگ لیا انڈیا تھا تو میرے خیال سے اچھا کیا کیا کیونکہ اس سے اور دوسری کنٹری کے اندر جو ہے جس طرح ان کے طرقات ہیں اسرائیل کے ساتھ انڈیا کی تو اسرائیل اور انڈیا کی تلقات ختم ہو جانا شروع ہو جائے گی کشیدگی بڑھنا شروع ہو جائے گی میڈیا سے بات بڑھنا شروع ہو گی دنیا کے میڈیا جو بھی اس بات کو کھینچ رہی ہے پتلا کتنا لمبا کھینچ کر جائیں گی بڑا ایشو بنتا جا رہے اسرائیل کے شخص نے یہ بول دیا یار وہ مانگی تو اچھا کیا اس نے مانگی ہے ہم کوئی عبرائی نہیں کہہ رہے اسے جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپساندہ ہے ویڈیو شیئر کیجئے چینل پر نیئے چینل سب صاحب کی جی جی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ